اسلام لوگو فینڈس تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کیونکہ میرا جو بھائی ہے برادر وہ پاکستان میں تھا تو پاکستان اور دوسری کنٹریز کے لیے قرآن تو میں پاکستان کراچی کی طرف سے بات کروں گا لیکن میں ابھی یو اے ای میں موجود ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا میرا بھائی جو ہے کل جو ہے وہ سیون سکس سکس اگست کو وہ یو اے ای میں آیا ہے اور کس طرح ہے میں آپ لوگو بتاتا ہوں آیا لیکن کراچی سے صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہ آپ لوگ بولیں میری اسلام آباد لاہور بگرہ بگرہ وہاں سے یہ پرابلیں ہو پرابلیں مجھے نہیں پتا لیکن مجھے کراچی کا پتہ ہے جو وہاں سے پرسس ہوا ہے جو وہاں سے سب چیزیں ہوئی ہیں اس کی جو میں ڈیٹیل جو میں آپ لوگو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو ہے جیسے فرائٹس کھلی ہیں سب سے پہلا جو انہوں نے کام کیا ہے آئی سی اپروول آئی سی اپروول لیکن ان کو جو ہے نا یہاں کی ویکزین ویکزینیشن ہوئی تھی ویکزین ل ایسے اپروول کے لیے اپلائی کیا تھے چیز اپروول میں اپنا پورا ڈیٹا دیا یہاں کی ویکزینیشن کی جو کارٹ ہے وہ انٹر کیا ویکزینیشن کارٹ دینے کے بعد ان کو ایک دن کے بعد جو ہے وہ فارم آیا ہے چکے ایک دن کے بعد فارم آیا ہے آپ کی اپروول جو ہے ہو چکی ہے لیکن ویزا ان کو دوبئی کا تھا آپ کی اپروال جو ہے ہو چکی ہے ایک مہینے کو اس میں ٹائم مینشن کیا گیا اور اگر آپ کہیں گے تو میں سکرین مجھے سائٹ میں وہ شو کرا دوں گا کہ آئی سی اپرو ملی ہے ان کو دبائی کا وزہ تھا ملی ہے ویکسینیشن بھی یہاں کی یو اے کی ہوئی تھی ان کو ملی ہے اور وہ کرنے کے بعد ان کی جو ٹرکٹ کاٹی کئی ہے فلائی دبائی کی لیکن 6 اگست کو فلائٹ تھی شام میں لیکن دن کے ٹائم وہ ساری جو فلائٹس ہیں مطلل کر دی گئی ہیں سسپنڈ کر دی گئی ہیں وہ ہلی فلائٹس جو I don't know کہ کس وجہ سے شاید پیسنجر کی وجہ سے یا پھر ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہ ہونے کی وجہ سے شاید کینسلیشن کی گئی ہیں امیرٹس اینڈ فلائٹ دبائی جو کینسل کر دی گئی ہیں تو اسی ٹائم دوبارہ فلائٹ کروائی گئی ہے شارجہ کی فلائٹ مل رہی تھی تو وہاں اسی دن 6 اگست کو شارجہ کی فلائٹ کروائی ہے شارجہ کی فلائٹ کروائی ہے کراچی ٹو شارجہ ان لوگوں نے ریکوائرمنٹ رکھی ہے آئیسی اپرول تو پہلے بھی تھا ریکوائرمنٹ رکھیے ریپیڈ ٹیسٹ ریپیڈ ٹیسٹ کیا ہے پرسیس میں بہار سے تو وہ مانتے نہیں ہیں تو آپ کو تقریبا کچھ گھنٹے پہلے جو ائرپورٹ میں جا کے ریپیڈ ٹیسٹ کو کروا کے آنا پڑتا ہے تو میرا پراثر ریپیڈ ٹیسٹ کے لیے ائرپورٹ میں گیا ہے وہاں سے کروا کے تقریبا پچیس سو روپے لگے پچیس سو پر پاکستان پچیس سو روپے لگے وہاں پر ریپیڈ ٹیسٹ کروایا ہے کمپلیٹلی کروانے کے بعد واپسی آیا ٹھیک ہے اس کے پاس کرونا کرونا کریس تھا ریزنیشن کارڈ تھا اور اس کے پاس ریپیڈ ٹیسٹ تھا ٹوٹلی کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد وہ جب اس کا ٹائمنگ آئی تو پھر وہ ائرپورٹ میں گیا تو اس کی انٹری بھی ہو گئی ریپیڈ ٹیسٹ وغیرہ سب پاس ہو گیا کرونا کر بھی پاس ہو گیا تو وہ جو ائرلائن میں پھر بیٹھ گیا تو اس کے بعد یہاں نو پرابلم کسی کی پرابلم وجہ سے آرام سے شارجہ پہن گیا شارجہ پہن گیا یہاں پر کروانا ٹیسٹ کیا گیا کروانا ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو بیج دیا گیا کرنے نہیں کیا گیا کرنے نہیں کیا گیا ہاں اگر اب دو بھی اگر میں آتے ہیں تو وہ کرنٹائن کریں گے لیکن شارجہ نے کرنے نہیں کیا یہ بول دیا کہ آپ اپنے گھر میں رہیں کوئی جن قورنٹائن کریں ریپورٹ بھی کلیر آئی اللہ حمدللہ وہ کراچی تو شارجہ پہنچ چکا ہے کمپلیٹلی کل ہی چھے اکست کو پہنچ گیا اور آپ لوگو ویڈیو اچھی لگے شکریہ اللہ حافظ